عداف ساتھیوں دعوی ائر پوائنٹ نیوز میں آپ تمام درشکوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے یہ ویڈیو جو تداختت کل دو پہر سے ہی وائرل ہو رہا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ویڈیو بوانہ جے جے کلونی کا ہے اس ویڈیو میں گاڑیوں میں بھرتے ہوئی کچھ بھیسے جو ہیں وہ پشو نظر آ رہے ہیں یہ پشو جو اس گاڑیوں میں بھرے جا رہے ہیں یہ قربانی کے لیے لائی گئی بھیسے ہیں اور جہاں یہ جگہ ہے پوری کی پوری یہ جگہ بھی ایم سی ڈی کی ہے اور بوانہ جے جے کلونی میں جو مسلم آبادی کچھ طبقہ ہے قربانی کے لیے یہ جانور تقریباً بارہ بھیسے یہ لوگ کھرید کر لائے تھے وہاں ہم نے کچھ استانیے لوگوں سے پہلے انہی سے اس کی تحقیق کی اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا یہ جگہ جہاں اس سے یہ بھیسے بھری جا رہی ہیں یہ ہماری ہی بوانہ جے جے کلونی ہیں ہمارے یہاں جو ہماری رہنے کی جگہ ہے وہ آٹھٹ ددس بارہ بارہ گس کے پلوٹ ہیں جہاں ہماری رہائش ہے اس لئے ہم اپنے قربانی کے جانوروں کو یہاں موجود ایم سی ڈی کے یا خالی پارک جو پڑے ہیں بدحال ہیں یہاں دو تین دن کے لیے ہر سال بان دیتے ہیں یہ رواز سن دوہزار چار سے اسی طرح چلا آ رہا ہے لیکن اس بار وہاں سے اس تھانیے کانسلر ایوم اس تھانیے ودایق نے ان کو یہاں سے ہٹوا دیا ہے ان بھیسوں کو یہاں سے ایم سی ڈی دوارہ بلا کر ایم سی ڈی کو ان کو ان کی گاڑیوں میں لوڑ کرا دیا ہے یہ بھیسے بارہ بھیسے تقریباً چار سے پانچ لاکھ روپے کی قیمت کی ہیں اور وہاں کے اس تھانیے لوگوں نے جو قربانی کے لیے لے کر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں غریب طبقہ زیادہ ہے اور یہاں اس طرح کی مالی حالت کے لوگ نہیں ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی قربانی کے لیے بقرے لے کر آئے یا اپنا جانور لے کر آئے یہاں سب لوگ اکھٹے ہو کر ایک طرح سے چندہ کر کر یہاں قربانی کے لیے جانور لے کر آتے ہیں اور ان کو قربان کرتے ہیں کانگریس سے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ سے مطلوب خان سے ہم نے اس بارے میں بات کی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان بھیسوں کو وہاں استانیے ودایق عام آدمی پارٹی کے جو ہیں اور جو کانسلر ہیں وہاں سے باجپا سے انہوں نے میں ان کا نام نہیں لوں گا بوانہ سے سرندر اپکار جو ہیں وہ ودایق ہیں اور کانسلر جو ہیں وہ بی جے پی کے ہیں انہوں نے ووڈ بینک کی راجنیتی کرنے کے لیے نگم کا چناو قریب ہے بھاری پولیس کے ساتھ بل تھل کے ساتھ ان قربانی کی بھیسوں کو ایک دعو کھیلنا چاہا ہے وہاں کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے اور اس میں عام آدمی پارٹی کے جو ودایق ہیں انہوں نے بھی اس میں جو ہے ساتھ دیا ہے ایسا ہمیں بتایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں نگم سے بھی اور تمام لوگوں سے بات کی تو نگم کی عدیقاریوں نے بتایا ان بھیسوں کو پندرہ دن بعد نلام کیا جائے گا وہیں سے آپ کو یہ آپ کی بھیسے مل جائیں گی یعنی کہ اب یہ بھیسے قربان نہیں کی جائیں گی اب سوال یہ ہے کہ جب قربانی کا موقع ہو بقرائید میں دو دن باقی ہو یہ لوگ قربان کرنے کے لیے قربانی کے جانور لے کر آئے ہیں اب یہاں قربانی بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے جگہ نہیں ہے بات تو یہ بالکل جائز ہے کہ جگہ نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح سے جانور کیوں لے کر آتے ہیں لیکن انہیں بتایا کہ کہیں نہ کہیں سرکار کو بھی یہاں انتظامات کرنے چاہیے ایسی کوئی جگہیں دینی چاہیے کہ تاکہ ہم لوگ یہاں قربانی کر سکیں یا اس طرح کے حالات بن سکیں لیکن یہاں سرکار کچھ اور ہی چاہتی ہے اور سرکار ایسا ہمیں کرنے نہیں دیتی ہے اب یہاں ہم لوگ پریشان ہیں ہمارے یہ قربانی کے جانور جو چندہ کر کر جس بھی پرکار سے ہم لے کر آئے تھے اب ان کام کیا کریں ان کو جو ہے پولیس نے جو ہے وہ پولیس نے تھلبل کے ساتھ دستانی ایسیچوں کے ساتھ آ کر ایم سی ڈی والے آپ کو گاڑیوں میں ان گاڑیوں میں بھرتے ہوئے نظار آ رہے ہیں لگتار اندر سے وہاں سے بہنسوں کو لے کر آ رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا بھی نہیں ہے ویڈیو بنانے والے نے بڑی شاباشی اور ہوشیاری سے یہ ویڈیو بنایا ہے ضرور بضرور اگر یہ پتہ لگ جائے کس کی وجہ سے ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ قربانی کے مسئلے کو لے کر بھی کیا اب اس طرح کا جو ہے وہ راجنی تک پارٹیاں بوٹ حاصل کرنے کے لیے یا پھر ماحول خراب کرنے کے لیے استعمال کریں گی مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک آستھا قوشے ہے قربانی کا جو مسئلہ ہے اور ہر سال یہ مسلمان جو ہیں بار علاؤ کرتی ہے اسی کی یہ قربانی دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک جانور کی دیتے ہیں آپ کو وہاں تھلبل سے پولیس بھی نظر آ رہی ہے اب اس مسئلے میں ہم ضرور کسی نہ کسی دلی سرکار کے نمائندے سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے بھی اس بارے میں حالات کو جاننے کی کوشش کریں گے حالانکہ ابھی تک اس ویڈیو کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی بیان کسی بھی بھی باک کی اور سے بھر کر لے جائے گیا ہے قربانی کے لیے ہمیں صاف طور پر منع کیا گیا ہے اور کچھ دن پہلے یہاں پر ہماری مرگے کی دکانوں کو بھی اسی طرح سے یہاں کے جو ہے ایم سی ڈی والوں نے آ کر لوٹ لیا تھا اور ہمارے مال کو جو ہے ضبط کر لیا تھا اور اس کو جو ہے برامت بھی نہیں دکھایا تھا قانونی طور پر ہمارے ساتھ نائنصافی پہلے بھی کی گئی ہے اور اب بھی کی گئی ہے کیا کوئی ہمارا دلی سرکار جن کو ہم نے سطح میں بٹھایا تھا ساتھ دے گا اس طرح کی باتیں اب وہاں کے لوگ کر رہے ہیں اس کے آگے کی تمام باتیں میں آپ لوگوں کے بیچ لے کر ضرور پہنچوں گا